موسیقی وفاق میں تحریک انصاف کا پلڑا بھاری قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف کی ایک سو پندرہ نشستیں پکی ہو گئیں الیکشن کمیشن نے قومی اسیمبلی کے دو سو ساٹھ حلقوں کے نتائج جاری کر دیئے مسلم لیگ نون کی باسٹھ اور پیپلز پارٹی کی تین تالیس نشستیں ایم اے میں بارہ جبکہ ایم کیم کے پاس اب تک چھے نشستیں پنجاب میں نون یا جنون مقابلہ بہت سخت شیخ شیر کو ایک سو ستائیس اور بلے کو ایک سو بائس نشستوں پر برطری خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی چھے آسٹھ نشستیں ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی چوہتر سیٹوں کے ساتھ سرے فہرست پی ٹی آئی بائس کے ساتھ دوسرے رمبر پر ایم کیم کو سولہ نشستیں مل سکیں فافر نے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ کو دو ہزار تیرہ کی نسبت بہتر قرار دے دیا عام انتخابات پرامن محول میں ہوئے جنرل سیکیٹری سرورباری کے مطابق نتائج میں تاخیر اور گنتی میں سست روی تھی نصف سے زائد آبادی نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا اٹھاون فیصد مرد اور سینٹالیس فیصد خواتین ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا ہم انشاءاللہ انڈیپینڈڈ کو ساتھ ملا کر حمود بنائیں گے اور اگر ہمارے راستے میں رکافتیں ڈالی گئیں تحیق انصاف کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے تو اس کا بھی اپنا مقابلہ کریں گے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان کر دیا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس کہا قوم کو یاد دلا دوں کہ نواز شریف نے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو حکومت بنانے کا موقع دیا اگر نون لیگ کو پنجاب میں حکومت بنانے سے روکا گیا تو بھرپور مزاہمت کریں گے جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھانلی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں جس میں دھانلی ہوئی کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا ہمارے خلاف جنہوں نے پورٹس دی میں ساروں کو یہ سب کو بھول چکا ہوں کسی کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی مخالفین جو حلقہ چاہیں کھولنے کو تیار ہیں عمران خان نے جیت کے بعد قوم سے پہلے خطاب میں بڑی پیشکش کر دی خارجہ پالیسی کیسی ہوگی گائیڈ لائن دے دی بھارت ایک قدم بڑھائے ہم دو بڑھائیں گے امریکہ سے تعلقات میں توازن لائیں گے عمران خان کا امریکہ اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا عظم بھارت کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی پیشکش کر دی پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے جو سب سے بڑا ایشو کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کو تخت پنجاب ملنے کی امید روشن اہدے کے لیے پی جی آئی کے نام سامنے آنے لگے فواد چوہدری اور محمود رشید مضبوط امید بار چوہدری پرویز الہی کا نام بھی وزیر اعلیٰ کے لیے گردش کرنے لگا پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالتے ہی پنجاب کے پی کے اور سندھ میں اپنے گورنرز لانے کا فیصلہ کر لیا تینوں صوبوں میں مسلم لیگ نون کے گورنرز موجود ہیں انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے متحدہ مجلس عمل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہا سنبھال لیا ملک گیر احتجاج ہوگا آل پارٹیز کانفرنس بلا کر لاحمل کا اعلان کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے بھی آج اہم اجلاس بلا لیا ہم اس نئی مملکت کی ہر خیر کے کام میں تعاون کریں گے اور دشمنی اور بربادی کے کاموں میں ہم اختلاف رکھیں گے عوام نے ہمیں مسترد کیا ہم نے عوام کا فیصلہ قبول کیا پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی نے انتخابی شکست قبول کر لی کہا نو منتخب حکومت کے اچھے کاموں کی حمایت کریں گے ساد رفیق نے این نے 131 میں امران خان کی کامیابی چیلنج کر دی ریٹرننگ آفیسر کو درخواست جمع کرا دی مسلم لیگ نون کے رہنما 680 ووٹوں کے فرق سے امران خان سے ہارے تھے اور انتخابی موہم سے لے کر پاکستان کے بڑے فیصلے تک سما کی الیکشن ٹرانسمیشن نے عوام کے دل جیت لیے سما کا آئیٹم سپر ہٹ ہو گیا الیکشن ہیڈکوارٹر میں بہترین ٹیکنالوجی اور تیز ترین کافریج نے تاریخ رکم کر دی پہلی موہر سے آخری نتیجے تک ہر خبر آپ تک پہنچائی سما کا تجزیہ غیر جانبدار بے باق رہا سیاسی لیڈرز کا ردعمل امران خان کی سیلفیاں سما کی نون سٹاپ نشریات عوام میں بے حد مقبول موسیقی